اسلام علیکم تیار کیل شیل ہے آپ سب کے میں نحماد ہے اور آج کی ویڈیو کو جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر ہے اور ایک آپ نے مہربانی کرنی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ آپ ہی کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی زیادہ انفرمیٹیو ہوگی بیسکلی آپ کو پتا ہے آج کے ٹائم کے اندر ہر کسی کے پاس سمارٹ فون کی ایکسس ہے ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسس ہے لیکن ہر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح سے اپنا جو سمارٹ فون ہے اس کو سکر اور رکھنا ہے کس طرح سے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کسی اور کو نہ دے بیٹھیں اور آپ کو پتا بھی نہ چلے اس چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن ہونی بہت زیادہ لازمی ہے تو آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہے باسکلی آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیر کروں گا کس طرح سے اپنے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا جو سمارٹ فون ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہے تو نہیں ہو چکا اور آپ نے کس طرح سے ہیکر سے جو ہے وہ اپنا سمارٹ فون سیکیور کرنا ہے کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر آپ کا جو ڈیٹا ہے الموس جو پرائیوٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف اس مارٹ فون کے اندر ہوتا ہے اور اس مارٹ فون کو ہیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے الیکٹرونک والی چیز جس کو ہیک نہ کیا جا سکے تو اس مارٹ فون بھی ہیک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کیونٹیٹی کے اندر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایزی بھی ہے یہ ہیکرز کے لیے تو آپ کو کس طرح سے سیکیور رہنا ہے کچھ ٹپس دینے والا ہوں آج کی ویڈیو میں جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹپس ہیں اور کوشش کروں گا کہ لینٹھ جو ہے وہ ویڈیو کی کم سے کم رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آجائے اور ساری ٹپس جو ہے وہ آپ جان بھی لیں تو ویڈیو کے ٹپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اپنی اسٹرگرام کے اوپر فالو نہیں کیا ہوا تو کر لو ادھر جو سینے مارا ہوگا وہاں پر اگر کسی کو ہیلپ چاہیے کچھ ڈسکس کرنا ہے تو وہاں پر آجاؤ میں آپ کو جو ہے وہ لازمی ہیلپ کروں گا اور آپ سے ڈسکس بھی کرلوں گا جو بھی ایشو ہوگا تو بسم اللہ الرحمنیم اب اپنے ٹپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلی ٹپ یہاں سب سے اوپر جا کر کوئی بھی اپنی پرائیوٹ چیز کو شیئر نہیں کرنا کوئی بھی اپنا یوزر نیم آئی ڈی وغیرہ نہیں دینی بیسکلی یہ لنکس کس طرح سے آتی ہیں آپ کو ای میلز کے تھرو آ سکتی ہیں کوئی بھی آپ کو ورسپ کے اوپر سینڈ کر سکتا ہے کوئی بھی یہ کہے گا کہ اس لنک کے اوپر جاؤ یہ یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کوئی کہے گا فری گفت مل رہے ہیں کوئی کہے گا فری منی مل رہے ہیں کوئی کہے گا کہ آپ کو جو ہے وہ فری اس کے اندر کوڈ وغیرہ مل رہے ہیں جس سے آپ کو پیسے مل جائیں گے اور کوئی آپ کو پرموشن کی جو ہے وہ ای میل کرے گا جس کے اندر لیک لنک دیا ہوگا اور اس لنک کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سائن اپ کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ کی ساری ڈیٹیس جو ہے وہ اس بندے کے پاس چلی جائیں گی تو کائنڈلی یہ چیز آپ میک شور کر لیا کریں کہ جو آپ کے لنک آ رہا ہے وہ ایک آثینٹک بندے سے آیا ہے یہاں جو اس کا ای میل ہے اس کو میک شور کر لیا کریں کہ وہ کمپنی کا ای میل ہے یہاں وہ سپیم ای میل ہے کیونکہ جی میل کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسا لنک آتا ہے تو وہ اوپر جو ہے وہ آپ کو ریڈ مل ٹیکسٹ کے اندر بتا دیتے ہیں کہ یہ یہ وہ سپیم ملہی ہے یہ جو ہے وہ اس کو سپیم میں ہم نے اس لیے ڈالا ہے تو آپ کو وہاں سے میک شور ہو جانا ہے اور اگر آپ کو ورسپ یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی لنکس آتا ہے تو کائنڈی یار ایسے لنکس کو نہ کلک کیا کرو میں دیکھتا ہوں کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ فری گفٹس کے چکر میں ایمازون کا یا کوئی بھی ایسی چیز کا جس کے اندر فری آپ کو جو ہے وہ پرموشنز دی جا رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کلک کر کے سائن اپ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا خطر ہے آپ کے سمارٹ فون کے لیے کہ وہ جل سے جلد ہیک ہو جائے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ میک شور کر کے پھر ہی جو ہے وہ ان کے اوپر کلک کیا کریں اور سائن اپ کیا کریں اپنی ڈیٹیلز کو اب بات کر لیجے اپنی سیکنڈ ٹپ کی تو سیکنڈ ٹپ آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا کروانا ہے کس طرح سے آپ کے جو فون کے اندر جو اپلیکیشن ہے جو بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ کہیں سے جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا وغیرہ تو نہیں لے رہی جو بھی اپس وغیرہ پڑھ رہی ہوئی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ سیکیورٹی اپس ایویلیبل ہیں آپ پلے سٹور کے اوپر پہلے یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے لیے یہ چیزیں ہوتی تھی لیکن اگر آپ جو ہے وہ ابھی جاتے ہیں پلے سٹور کے اوپر اور میں سائیڈ پہ ریکارڈنگ وغیرہ بھی چلا رہا ہوں گا جس میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں گا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی اپس کو کرنا ہے جن کو انسٹال کرنے کے بعد وہ آپ کے فون کو جو ہے وہ سکیننگ کریں گی اس کی اور کافی زیادہ اچھی جو ہے وہ سیکیورٹی اپس آ چکی ہیں بس آپ نے اس کی ریٹنگ وغیرہ دیکھ لینی ہے جس کی فور پلس ریٹنگ ہو وہ آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی اپ کرنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا دے گی کون سی اپ جو ہے وہ آپ کا کون سا ڈیٹا لے رہی ہے یا جو کون سی اپ ہے وہ سیکیورٹ نہیں ہے تو آپ نے وہ جو اپ ہے وہ سمپلی انسٹال کرتے نہیں ہے تھرڈ چیز ہمارے پاس جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اپ پرمیشنز اب اس کی جو بات ہے وہ میں پہلے کافی زیادہ ویڈیوز کے اندر کر چکا ہوں لیکن یہ اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو ہے لیکن ٹائم اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ اپ پرمیشنز کو دیکھ لیں جب بھی کوئی نیو اپ کرتے ہیں تو اپ پرمیشنز کو دیکھتے نہیں ہے جلدی سے اس کو جو ہے وہ سکپ کر کے یا آلا آلا کر کے جو ہے وہ ہم اپنا کام کے اندر لگ جاتے ہیں تو کائنڈلی اپ پرمیشنز کو ضرور چیک کیا کریں اب اپ پرمیشنز جن کو نہیں پتا کہ میں آپ کو سمپلی ورس میں بتاؤں جو بھی آپ اپ کر رہے ہیں وہ کون کون سی آپ کی پرمیشنز لے رہی ہے کوئی ایسی پرمیشنز تو نہیں لے رہی جس کو وہ جو ہے وہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کی ایکسس آپ سے مانگ رہی ہے جیسے for example ایک کھانے کی جو ہے وہ اپلیکیشن ہے کوئی بھی آپ لگا لیں فود پانڈا یا مکڈولنز کیے ڈومینوز کیے اس کو صرف آپ کی لوکیشن کی جو ہے وہ ایکسس چاہیے ہوگی کیونکہ لوکیشن کے اوپر آپ کا جو ہے وہ آرڈر آئے گا اور آپ جو ہے وہ اسے پک کریں گے نہ تو اسے جو ہے وہ آپ کی کیمرا کی ایکسس چاہیے ہوگی نہ گیلوری کی چاہیے ہوگی نہ کونٹیکٹس کی چاہیے ہوگی تو یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں لازمی کہ کون سی اپ کون سی پرمیشن مانگ رہی ہیں تو جو اس کو نیسیسری ہو پرمیشن وہی آپ نے دینی ہے وہ کس طرح سے دینی ہے سائیڈ پر سکرین ریکارنگ چل رہی ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور آپ جو ہے وہ کانلی جب نیو اپ انسٹرال کرتے ہیں تو یہ چیک کر لیا کریں کہ کون سی اپ جو ہے وہ آپ سے کون سی پرمیشن مانگ رہی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ میک شور ہو جائیں اور سیٹسفائی ہو کر وہ اپ جو ہے وہ یوز کر سکیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹرپ آ جاتی ہے وہ ہے آوائیڈ پبلک وائی فائی تو دیکھیں یار جب بھی آپ کوئی ایسی جگہ کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو فری وائی فائی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر پاکستانی عوام تو وہ تو منٹ نہیں کرتے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ انٹرنیٹ کرنا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز کو آوائیڈ کیا کریں کیونکہ جب آپ پبلک وائی فائی سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو اس کے تھروں ہیکنگ کرنا بہت زیادہ ایسی ہے اس کے تھروں آپ کے فون کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے اس کو لینا بہت زیادہ ایسی ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی وپا 2 سیکیورٹی وغیرہ نہیں لگی ہوتی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہوتا ہے اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ man in the middle اٹیک کر کے اس کے اندر آ کر آپ کی جو بھی انفرمیشن آپ جو ہے وہ وائی فائی کے تھروں وہ وائی فائی کے تھروں جو ہے وہ کوئی بھی براوزنگ وغیرہ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسس کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ہیک کر سکتا ہے یہ آپ کے ڈیٹا کو جو ہے وہ لے کر میسیوز کر سکتا ہے تو یہ چیز سے آپ نے ہمیشہ اوائیڈ کرنا ہے اگر آپ جو ہے وہ اپنا وائی فائی ہر وقت اون رکھتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں تو یہ چیز بھی اوائیڈ کریں اپنا جو وائی فائی ہے اگر آپ وہ اون بھی رکھتے ہیں باہر جاتے ہیں تو کائنڈلی ایسا کیا کریں جب بھی آپ پبلک وائی فائی سے کنیکٹ ہوں تو کوئی وی پی این لگا کے جو ہے وہ سرونگ کر لیا کریں اگر آپ کو بہت زیادہ مجبور یہ ہے فرسٹ او فال تو آپ نے جو ہے وہ پبلک وائی فائی کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا اگر پھر بھی مجبور یہ تو کوئی بھی وی پی این لگا کر اس کے بعد جو ہے وہ آپ براوسنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے اپ جو ہے وہ یوز کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اب یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو سردد لگتی ہے کیونکہ کون یار دو دو بار پاس ورڈ لگائے کون جو ہے وہ اس کو سیٹ اپ کرے کیونکہ تھوڑا سا لیندھی پروسس ہوتا ہے لیکن یہ چیز جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنڈ ہو گئے یہ آج کے ٹائم کے اندر اور سمارٹ فون کے اندر آپ کو جتنی بھی اپس ملتی ہیں ورسپ ہو گیا یا میسنجر ہو گیا فیس بک کی آئی ڈ ہو گیا اس کے اندر ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا آپ کو جو ہے وہ آپشن ملتا ہے لیکن کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے سمپل سا پاس ورڈ رکھا ہوتا ہے اپنی جو ہے وہ کوئی بھی سمپل سا اپنا نام رکھ دیں گے اپنی جی ایف بی ایف کا نام رکھ دیں گے یہاں جو ہے وہ پاکستان لکھ دیں گے تو ایسے پاس ورڈ پہلے تو بات ہے آوائیڈ کریں سٹرونگ پاس ورڈ رکھیں اور اس کے بعد ٹو سٹیپ ویریفیکیشن لازمی آن کر لیا کریں کچھ ہی سٹیپس کے بعد جو ہے وہ آپ کا فون یا جو ہے وہ آپ کے فون کے اندر جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ کافی زیادہ سیکیور ہو جاتی ہے اور کوئی اگر آپ کا پاس ورڈ وغیرہ لے بھی لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس چیز کی ضرور ایکسس چاہیے ہوگی جو کہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جو کہ آپ کے فون کے اوپر لگی ہوگی اور آپ کا فون نمبر کے اوپر جو کوڈ آئے گا اس کو اس کی کافی زیادہ نیڈ ہوگی اس کے بعد ہی وہ چیز ایکسس کر سکتا ہے تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں بار بار کہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو جو ہے وہ لازمی آپ نے آن کر کے رکھنا ہے سیکنڈ لاسٹ ٹوپ جو ہمارے پاس آ جاتی ہے جو کہ میں آپ کو دینے والا ہوں وہ ہے کہ یوز ان ڈیوائس سیکیورٹی پروٹیکشن اب یہ کیا چیز ہے آئی فون یوز کرتے ہو تو فائنڈ مائ آئی فون کا ویریفیکیشن آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ دونوں چیزوں کو آپ نے ہمیشہ آن رکھنا ہے بہت زیادہ لوگ یہ چیز ہیں یہ دونوں آپشن جو ہے وہ اگر آئی فون میں تو فائنڈ مائ آئی فون کو آف رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ فائنڈ مائ فون کو آف رکھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ آن رکھیں کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کا کئی فون گر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہیکر تو لازمی ہیکر تو نہیں ہیکر تو نہیں اٹھائے گا آپ کا فون جو بھی بندہ اٹھائے گا وہ آپ کے جو بھی data اس کو access کرنے کی try ضرور کرے گا تو کافی زیادہ cases کے اندر آپ جو find my phone کو on رکھتے ہیں تو آپ کے phone کے اندر جو بھی gmail id لگی ہوئی تھی play store کے اوپر وہ آپ login کر کے کسی بھی دوسری device کے اندر آپ کا phone اگر چوری ہو گیا ہے تو آپ اپنے pc پہ آ کر laptop پہ آ کر یا کسی دوسرے phone کے اندر وہ id کو login کر کے find my phone کے اندر جا کر google پہ search کر کے اپنا جو data ہے اس کو wipe کر سکتے ہیں کافی زیادہ cases کے اندر data wipe کا option آ جاتا ہے اگر data wipe نہیں بھی کر سکتے تو آپ جو ہے وہ instantly کیا کر سکتے ہیں find my phone سے اپنا جو phone ہے اس کو permanently lock کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنا مرضی وہ pattern اس کو پتا بھی چل گیا ہے یا کسی طریقے سے crack بھی ہو گیا ہے لیکن آپ کا جو data ہے وہ secure رہے گا کیونکہ آپ جو find my phone سے اپنا جو gmail ہے اس کو lock کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو phone ہے وہ اگر pattern سے unlock بھی ہو گیا تو آگے جو ہے وہ gmail والا lock ہو جائے گا جو کہ صرف آپ کے پاس ایکسس ہے آپ ہی open کر سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو ضرور لازمی on رکھا کریں اور اس کو use کرنا بھی سیکھ لیں کافی زیادہ simple ہے اور اب جو ہے وہ last چیز ہمارے پاس جو آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا جو phone ہے وہ hack ہو چکا ہے اور آپ کو ابھی بھی doubt ہے کہ میں نے ساری چیزیں کر لی ہیں لیکن پھر بھی میرا phone جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیزیں compromise ہو رہی ہیں یا میرا data کسی کے پاس جا رہا ہے آپ satisfy نہیں ہے تو ایک ہی option بچتا ہے setting میں جائیں وہاں جا کر جو ہے وہ factory data reset کو جو ہے وہ search کر رہے ہیں اور اپنا جو phone ہے اس کو totally wipe کر لیں لیکن جو important data ہے اس کو پہلے backup کر لینا اور یہ چیز کر لینا اس سے یہ ہوگا یہ کہ جو بھی unnecessary یا جس نے بھی آپ کے phone کی access حاصل کی ہوگی اس سے وہ ساری چیزیں اٹ جائیں گی آپ کا phone ایک بالکل new phone آ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ سے اپنا data وغیرہ کر کے securely اپنے phone کو use کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی tips تھی جو کہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو بھی کافی زیادہ helpful رہی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like کر کے جانا share کر دینا چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تو kindly وہ بھی کر لو تو پھر ملتے ہیں کسی اگلی نقص ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ